بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم محرم الحرام کے بارے میں بیس سوال اور ان کے جوابات دیں گے سوال نمبر ایک محرم الحرام کیا ہے جواب محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے سوال نمبر دو حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں جواب حرمت والے مہینے چار ہیں محرم، رجب، زلقادہ اور زلحجہ سوال آشورہ کا دن کون سا ہے جواب آشورہ محرم الحرام کا دسوہ دن ہے سوال نمبر چار آشورہ کے دن کیا کیا تاریخی پس منظر ہے جواب آشورہ کے دن کئی اہم واقعات پیش آئے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سوال نمبر پانچ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دس محرم الحرام اکست ہجری کو کربلا میں شہید ہوئے سوال نمبر چھے آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی ترگیب دی ہے اور فرمایا کہ اس دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سوال نمبر ساتھ محرم کے مہینے میں کون سی عبادات اور آمال کیے جاتے ہیں جواب محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا خاص طور پر آشورہ کے دن کا روزہ نیک آمال کرنا صدقہ و خیرات کرنا نماز اور قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے سوال نمبر آٹھ محرم میں شادی کرنا جائز ہے جواب جی ہاں محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے سوال نمبر نو محرم میں ماتم کرنے کا کیا حکم ہے جواب اسلام میں ماتم اور خود کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی قربانی کی یاد کرنا جائز ہے مگر حد سے تجاوز نہ کریں سوال نمبر دز محرم کے مہینے میں کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے جواب محرم میں عمومی نمازیں فرض سنت اور نفل ادا کرنے چاہیے آشورہ کے دن خصوصی نماز نفل پڑھنی چاہیے سوال نمبر گیارہ محرم کا چاند ریکھنے کی کیا فضیلت ہے جواب اسلامی مہینے کا آگاز چاند ریکھنے سے ہوتا ہے اور محرم کا چاند دیکھنا نئے اسلامی سال کی شروعات کی علامت ہے سوال نمبر بارہ کیا آشورہ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے جواب آشورہ کے دن کا روزہ فرض نہیں بلکہ مستحب ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے سوال نمبر تیرہ کیا محرم کے مہینے میں کوئی خاص ذکر کرنا چاہیے جواب محرم میں عام ذکر اذکار کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کسرت کی جا سکتی ہے سوال نمبر چودہ کیا محرم کے مہینے میں صدقہ دینا زیادہ افضل ہے جواب جی ہاں محرم کے مہینے میں صدقہ و خیرات دینا زیادہ افضل ہے سوال نمبر پندرہ کیا محرم کے مہینے میں کوئی خاص لباس پہننا چاہیے جواب محرم میں کوئی مخصوص لباس پہننے کا حکم نہیں ہے البتہ سادہ اور مناسب لباس پہننا چاہیے سوال نمبر سولہ کیا محرم کے مہینے میں عمرہ کرنا جائز ہے جواب جی ہاں محرم کے مہینے میں عمرہ کرنا جائز ہے سوال نمبر سترہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کیا ہے جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام حق و انصاف صبر و تحمل اور دین کی سربلندی کے لئے قربانی دینے کا ہے سوال نمبر اٹھارہ آشورہ کے دن کی رات کو کیا کرنا چاہیے جواب آشورہ کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے نفل نماز پڑھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے سوال نمبر انیس کیا آشورہ کے دن صرف ایک روزہ رکھنا رکھا جا سکتا ہے جواب آشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو سوال نمبر بیس محرم میں مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے جواب مسلمانوں کو محرم کے مہینے میں ایک دوسرے سے محبت و بھائی چارے کی تلقین دینی چاہیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ اللہ حافظ